اشہد ان محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تین اہم واقعات ہوئے تھے جن کا تعلق قبد المطلیب سے ایک واقعہ ہم پچھلی ملاقات میں بیان کر چکے ہیں آج دوسرا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو پڑا مشہور واقعہ ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ میں ذکر کر دیا ہے سورة الفیل میں جنہیں اصحاب فیل کہا جاتا ہے یہ واقعہ کیا ہوا سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آپ کی ولادت سے پچاس یا پشپن دن پہلے پیش آیا واقعہ کیا ہوا کہ یمن کا جو گورنر تھا حبشاہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر اب رہا اس کا نام تھا اس نے جب دیکھا کہ لوگ خانے کعبہ کی طرف جاتے ہیں حج کرتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں اس کی بڑی عقیدت ہے بڑی اہمیت ہے تو یہ لوگ چونکہ عیسائی تھے اس بندے نے اپنے ہاں ایک کلیسہ تعمیر کر لیا تاکہ لوگوں کی توجہ خانے کعبہ سے مکہ سے ہٹ کر کے اس طرف آ جائے یہ بات مکہ کے اندر بنو کنانا کے ایک آدمی کو معلوم ہوئی تو وہ سفر کر کے یمن گیا اور وہاں اس کلیسہ میں اس نے غلازت گندگی پوت دی وہاں ٹوائلٹ کر دیا اور وہ وہاں کا پورا سسٹم جو ہے اس نے خراب کر کے رکھ دیا اب رہا کو جب پتا چلا تو بڑا غصہ ہوا اور اس نے ساٹھ ہزار کا ایک بڑا لشکر تیار کیا کہ وہ کعبہ پر جا کر کے حملہ کرے گا اور کعبہ کو ڈھا دے گا اس نے اپنے لئے زبردست ہاتھی کا بھی انتخاب کیا لشکر میں کل نو یا تیرا ہاتھی تھے اب رہا یمن سے نکلا اور نکلتے ہوئے وہ آگے پہنچا اپنے لشکر کو اس نے ترتیب دیا ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لئے چل پڑا جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر یا محصر میں پہنچا تو وہاں پر جس ہاتھی پہ یہ سوار تھا وہ ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبہ کی طرف بڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوا کسی اور طرف اس کا رخ کیا جاتا تھا تو باگ کھڑا ہوتا تھا لیکن کعبہ کی طرف کیا جاتا تھا تو وہ اس طرف آگے نہیں بڑھتا تھا یہ بری نیت سے آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لئے اور کعبہ کا رب اللہ ہے اللہ نے اپنے گھر کے حفاظت کی اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ چڑیوں کا ایک لشکر بھیج دیا جس نے لشکر پر حملہ کر دیا ہر چڑیہ کے پاس تین کنکریاں تھی ایک چونچ میں اور دو جو ہے پنجوں میں کنکریاں بلکل چنے جیسی تھی اور یہ پرندے چھوٹے چھوٹے تھے اور جس کسی کو بھی یہ کنکریاں لگتی تھی اس کے آعزہ اس کے باڈی کے پارٹس کٹنا شروع ہو جاتے تھے وہ مر جاتے تھے ہر کسی کو نہیں لگتی تھی لیکن جس کو لگتی تھی وہ واپس بھاگتا تھا اس طریقے سے لشکر میں بھگدر مچ گیا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو رودنا شروع کر دیا اب رہا کو بھی اللہ رب العالمین کی اسعافت میں وہ بھی مبتلا ہوا اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے سنعا یعنی امن کے علاقے میں پہنچتے پہنچتے وہ بلکل چوزے جیسا ہو گیا اس کا سینہ پھٹ گیا دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا اللہ نے فجعلہم کعصف ام اکول ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچاس یا پچپن دنوں پہلے پیش آیا اور یہ واقعہ رفتہ رفتہ بڑے زور و خروش کے ساتھ یا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ وہ تمام علاقوں میں پھیل گیا روم والوں کو ایران والوں کو اور حبشہ والوں کو تمام لوگوں کو یہ خبر معلوم ہو گئی اس واقعے سے کعبہ کی عظمت مکہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور بیٹھ گئی یہ اللہ کی طرف سے ایک واقعہ ہوا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کعبہ کے عظمت لوگوں کے دلوں میں آئی اب اگر یہاں سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا دعویٰ بلکل حالات کے مطابق ہوگا اور کم ہی لوگ اس کا انکار کر پائیں گے اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک اہم واقعہ ہوا جسے اللہ نے صورت الفیل میں ذکر کیا ہے پوری تفصیل بیان کی ہے اللہ کا گھر تھا اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی کعبہ کی اہمیت ہے کعبہ کا مقام ہے کعبہ کی عظمت ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اس کی عزت کرنا چاہیے اور جو بھی ایسا سوچتا ہے اس کو ڈانے کے لیے اللہ نے اس کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا مزید تیسرا واقعہ نبی کی پیدائش سے پہلے وہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ